موسیقی 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 گیا ہے یہ بھی انتہائی آپ کہہ لیں کہ اس کے لئے جو مرضی لفظ استعمال کرتے ہیں سیدھا ہے یہ تو واک تھو گیٹ ہو گیا میٹل ڈیٹیکٹر ہونا چاہیے ہم دیکھتے ہیں سیول کوٹس ہو کوئی بھی کوٹ ہو وہاں پہ ایسے جنائیم پیشہ افراد آتے ہیں جو کہ جن کے پر خون سوار رہتا ہے ہم نے بہت ساری اگزیمپل بھی دیکھیں یہاں پر بہت ساری فائرنگ بھی ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں سائلین بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیچے ہیں اور مکلا بھی تو میٹل ڈیٹیکٹر تو نہیں ہے آپ کے پاس نہیں میٹل ڈیٹیکٹر تو نہیں آپ باہر سے آئیں آپ چیک کریں باہر بھی چیکنگ ہو رہی ہے یہاں پہ بھی مینوال 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 پروپر چیکنگ ہوتی ہے یہاں سے کوئی بھی یہ جو علاقات ہیں یہ پھر بجٹ میں اضافہ کرنے کے لیے مانگواتے ہیں آپ وارک سرو گیٹ میٹل ڈیٹیکٹر دوسری چیزیں ان کا پھر کیا فائدہ ہے اگر وہ خراب ہی ہونے ہیں ہر وقت اور اسی مدیہ میں بتاتا چلوں کہ تقریبا تقریبا ایک درجن سے زائد واقعات ناکی سیکیورٹی کے باعث پیش آ چکے ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہ سریعام قتل ہوئے سریعام فائرنگ کی گئی اور پھر وہ لوگ فرار بھی ہو جاتے ہیں ہم لوگ ہم لوگوں نے آپ کو انٹرنس کی صورتحال دکھائی ہے آئیے آپ کو ایڈوکیٹ کی لائف کے حوالے سے میں بتاتی ہوں کیامرہ میں سے گزارش کروں گے انوارمنٹ دکھائے کہ یہاں پر وہ معاشرے کی قریم بیٹھتی ہے جو کہ اچھی خاصی تعلیم حاصل کر کے ایڈوکیٹ بنتے ہیں اور ماں باپ کا خواب ہوتا ہے آپ کے خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی وکیل بھی پیدا ہو ایک ایڈوکیٹ بھی آپ کا جو بھی فیملی میمبر ہے وہ ایڈوکیٹ بھی بنے تو یہ ایڈوکیٹ کی لائف ہے یہ سٹول ہیں اس پہ یہ ایڈوکیٹ بیٹھتے ہیں یہ سٹول ہیں ایڈوکیٹ کے اور یہ ان کے بینچز ہیں ورک سٹیشن ڈی سے ہم کہتے ہیں ہمیں جو ان کے پرگرام میں ملک سوہیل مرشد صاحب نے جو کہ سیکٹری ہیں لاہور بار ایسوسییشن کے پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی لائف دیکھی یہاں کی کافی مجھے افسوس ہوا اور لائف سے زیادہ جو سیکیورٹی ہے یہ تو محران ہے کہ کسی سیکیورٹی ہے ادھر یہ جو آپ معاملہ ابھی آپ پوجاگر کر رہے ہیں اس کے لئے کئی بارہ ریکویسٹ کی جا چکی ہیں چیف جسیس صاحب کو بقاعدہ بھولایا تھا ہم نے اسلامباد سے وہ آئے انہوں نے راؤنڈ کیا اور چلے گئے انہوں نے چیف سیکٹری صاحب کو ایک گریشن دی تھی کہ جو بکلا کی سیٹنگز کا اور یہ جو سیکیورٹی ہے یہ درہا مشین کی طرف آپ ایک دفعہ پھر درگل دکھایا میں نے جو سیکیورٹی ہے وہ سارا دکھایا فول پروف کریں اب اس وقت کے جو ایس وی سٹی تھے انہوں نے کیا کیا سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لئے ہمیں یہ باہر والے جنگلے دے دیئے میں نے اس وقت بھی ان کو کہا کہ ہمیں جنگلوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے ان مشینوں کی اور میٹل ڈیڈیکٹرز کی آج بھی آپ لوگ اچانک آئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ پولیس والوں کے پاس میٹل ڈیڈیکٹرز نہیں ہیں کوئی ایسے جدید چیف سیکرٹی صاحب سے بھی بات کی کمیشنر لہور نے بھی اس کی آرڈر کر دیئے انہوں نے اور بھی بہت سے معاملات میں کہا کہ یہ ہو جائے گا اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو صورتحال صرف سیول کورٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں سیول کورٹ کے ساتھ ایجسنٹ ہے ایک کوپریٹیو ویلڈنگ اس کے ساتھ ایجسنٹ ہے لڈی ای بیلڈنگ یہ سیول کورٹ صرف جوڈیشری کے لیے ہے وہ جو کوپریٹیو بیلڈنگ ہے وہ بھی جوڈیشری نے قرائے پہ لی ہوئی ہے ججز کے لیے ججز کے لیے قرائے اس کا قرائے پے کر رہی ہے گورنمنٹ پھر اس کے ساتھ جو الڈی اے ہے اس کا قرائے پے کر رہے ہیں اب الڈی اے میں واشروم ٹوٹل جو ہیں سات منظرہ بیلڈنگ ہے دن میں سے چھے فلور زیر استعمال ہے ججز کے سیونٹی پلس ججز بیٹھتے ہیں ہم ناظرین میں آپ کو ابھی پرگرام سے کیونکہ آغاز ہے ہر سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک دلچسپ کہانی دکھائیں گے ایک دلچسپ منظر دکھائیں گے ایڈوکیٹ کی لائف سے جڑا ہوا اس کے علاوہ ہم یہ بھی دکھائیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اور لاہور کی عدالتوں میں کتنے کیسز ہیں جو کہ پینڈنگ پڑھے ہیں شفاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہم گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں یہاں پہ بیٹھے لوگوں سے بھی اسلام علیکم سر سر ایڈوکیٹ کیسے ہیں یہ آپ کا ورک سٹیشن ہے یہاں بیٹھتے ہیں آپ جی جی تو سر میں یہ دیکھ رہی ہوں یہ آہاتا ہے بیلڈنگ ہے لیکن اس کو یہاں پہ اوپر یہ گرین کلر کے فائبر لگا کے شیلٹر لگا کے آپ کو ورک سٹیشن مہائیہ کیا گیا ہے کیسا لگتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے کام کرنا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے ملکل ہاں 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 سمجھتے ہیں کہ چیمبر یہاں پر بننے چاہیے آپ کے لیے جو وکلا کا درینہ مطالبہ تھا وہ کیوں ہی بنے آپ تک وہ اتنے غیر نہیں ہیں کچھ فیمیل لائر ہے میں ان سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں میم اسلام علیکم اسلام کیسی ہیں آپ ٹھیک ورک سٹیشن اچھا ہونا چاہیے کام کا مود اچھا ہو جاتا ہے تو چیمبر بننا تو وکلا کا حق ہے آپ لوگوں کو اچھا ورک سٹیشن ملے تاکہ آپ لوگوں کو ان سے آپ کی فراہمی میں اچھے دل سے کھلے ذہن سے آپ ان کو مدد کر سکیں تو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں بس شروع سے ایسے ہی ہے لیکن ہونا چاہیے ورک پلیس جو ہے وہ بیٹر ہونی چاہیے تاکہ آنے والوں پر بھی اچھا امپیکٹ ہو اور کربار جو ہے وہ فنانچری بیگر اس کو ہم دیکھیں بزنس پائنٹ آر ویو سے بھی دیکھیں تو اچھا امپیکٹ ہوگا اچھا یہ مجھے بتائیے شیخ سلیم صاحب آپ مجھے بتائیے یہ پینڈنگ کیوں ہیں معاملات آگے کیوں نہیں بڑھتے آپ لوگ یہ بیٹھے ہیں ماحول نہیں ہے اچھا لگ چیمبر یہاں پر وکلا کے لئے کیوں نہیں بنائے گئے اس کی پیسے کیا وجوہات ہیں بات یہ ہے اس مرتبہ کے کبینہ آئی ہے اس نے بڑا سیریز سٹیپ لیا اس معاملے میں اور یہاں بیٹھنا یہ ایک لیجیسی میں ہے یہاں پر بیریسٹر قیوم صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں اجزا حسن بھی یہاں بیٹھ کے گئے ہیں تو یہاں پر لوگوں کو یہ ماحول ملنا چاہیے چیمبر کی الارٹمنٹ ہوئی ہے یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماحول اچھا ہونا چاہیے یہ فائبر کی بھی چیزیں بن سکتی تھی ایک اچھی قوالیٹی کی چیزیں یہاں پر آسکتی نہیں بیٹھنے پر اتراز نہیں ہیں نہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ اوپر ہوئے کام بارش آجے تو کہاں جاتے ہیں بارش آجے تو یہاں پر ہی رہتے ہیں تو آپ کے پیپرز کیلے ہو جاتے ہوں گے میں دیکھ ہوں فائبر میں تو یہاں پر بہت سے سپیس ہے جہاں سے بارش کی قطرے اندر آ سکتے ہیں وہ سپیسپک جگہ سے بارش جونسی ہے وہ آتی ہے آپ کو بھاگنا پڑتا ہوگا بھاگنا پڑتا ہے پھر اپنے پیپرز لے کے بھاگتے ہیں ہم بار روم میں چلے جاتے ہیں میڈم سے یہ میڈم ابھی ہم اندر آئے ہیں تو فی میل کے لیے بودھ تو بنا ہوا ہے چیکنگ کے لیے لیکن وہاں پر فی میل پولیس ہیلکار نہیں ہے جو چیک کرنے کے لیے اور جو بودھ بنا ہوا ہے ایک پڑتا لگایا گیا یہ کتنی حیران کن بات ہے اور جو فی میل لائے رہے پڑی پڑا لکھا طبقہ ہے تو ان کے لیے چیکنگ کا اتنا بوسیدہ نظام انہوں بنایا ہوا ہے ہاں جی چیکنگ کا نظام بہتر ہونا چاہیے ہم تو خود آتی چیک کرواتے ہیں کہ ہم خود کہتے ہیں یہ ہمارا بیک چیک کریں اگرچہ وہ ہمیں جانتے ہیں یہ ہماری سٹنگ پلیس ہے اس کے باوجود چیکنگ جو ہے یہ ہمیں اپنی پروٹیکشن کے لیے اور دوسروں کی پروٹیکشن کے لیے کروانے چاہیے اچھا ایک آخری سوال جو خواتین ہیں وہ ایڈوکیٹ زیادہ تعداد میں بن رہی ہیں اب یا کم تعداد ہو گئی ہے نہیں اب تو کافی زیادہ جو ہے وہ اچھا زیادہ رجحان ہے چھیک ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آگے چلتے ہیں اگر میں بینچز دکھاؤں کہ کن بینچز کے اوپر بیٹھتے ہیں یہ ہمیں کامرامین سے گزارش کروں گی کہ بینچز کے حال یہ بینچز ہیں اپنی مدد آپ کے تحت یہ ان کو کشن لگا کے اور کپڑا لگا کے تو ساف کرنے کی کوشش کی گئی ہے آگے کی جانے چلتے ہیں ناظرین اچھا ناظرین بینچز آپ کو دکھائے ہیں یہ شیٹس کی میں بات کر لیتی ہوں کہ یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت بارش کروکنے کے لیے شیٹس کے نیچے جو ترپال لگائی گئی ہے وہ بھی بہت زیادہ خصہ حالی کا سوکار ہے اگر یہاں پر بارش ہو جائے تو بارش کے قطرے اندر آ جاتے ہیں اور میں امیجن کر سکتی ہوں کہ بارش ہو جائے تو بکلا اندر بار کی طرف بھاگتے ہیں کہاں کی طرف بھاگتے ہیں آپ کو یہ بھی بات کلیر کر دوں یہ جو آپ کو گرین شیٹس اور یہ جو شیٹس نظر آ رہے ہیں یہ بھی بار نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا ہوا ہے ہمیں کسی حکومت نے کوئی فنڈ نہیں دیا تھا اس معاملے کے لیے کہ ہم بکلا یہاں پر شیٹس دگا لیں یا جوڈیشل فنڈ میں ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا یا پیسے نہیں دیئے گئے کہ ہماری بیسری کے لیے آج سے اگر آپ بیچ ساتھ پیچھے چلے جائے تو یہ جو کمرے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ اول کوٹس ہوتی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ اب ایک ایک کمرے میں اگر آپ اندر جا کے دیکھیں تو پچیس سے تیس مکلا جو ہے وہ بیٹھتے ہیں ناظرین اندر کی جانب چلتے ہیں یہ پرانے کوٹس روم ہے اور اب ان کو کیا صورتحال ان کی ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کوریڈور ہے یہ اور یہ کوریڈور ہے یہاں پر بہت سارے وکلا بیٹھے ہیں اور کلرکس بیٹھے ہیں ہم پوچھ لیتے ہیں مرشد صاحب سے مرشد صاحب یہ جو باہر لوگ بیٹھے یہ کون ہے یہ سارے کے سارے ہم وکلا ہیں ہماری لاہور بار کی میمبرشپ جو ہے الحمدللہ دنیا کے سب سے بڑی بار بن چکی ہے چوبیس ہزار کلاس وکلا ہیں مجھے یہ ماحول دیکھے بہت زیادہ گھٹن ہوتی ہے جالے اور اس طرح کے دروازے اور اس طرح سے تو یہ کون کون ذمہ دار ہے آپ کی اس خاصتہ حالی کا بسیکلی جب بات آتی ہے کہ عدلیہ جو ہے تو ہم عدلیہ کے ساتھ جڑے ہوئے اٹیچ پلر ہیں جب عدلیہ کے فنڈز کی بات آتی ہے تو اس میں وکلا کو بھی بینیفٹ ہونا چاہیے یہاں پر عدلیہ کے فنڈز خود عدلیہ تک نہیں پہنچے اب نیچے والے جو صورتحال ہے جو لوڈز جہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو باری سوچین کا فنڈز ہیں وہ بجٹ میں مختص ہونے چاہیے یہ کہہ رہے ہیں آپ لیکن لہور ڈسٹک بار کے بجٹ ہے ہی نہیں سر اس سال ہمارے لیے یہ معاملات رہے ہیں کہ ہمارے لیے بار کے اخراجات کو چلانا الحمدللہ یہاں پہ سیونٹی کے قریب لوگ ہیں جو مختلف نیچے کی صفائیاں اور یہ بار کے ملازمین ہیں ان کے اخراجات کو چلانا اور کمپیوٹر اوپریٹرز کو چلانا ان سب کے لیے کام کرنا آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک بندے کی تنخواہ بیس ہزار بائیس ہزار روپے آئے جو کہ بار پے کر رہی ہے کسی بندے کو تو ستر لوگوں کی تنخواہ کہاں پہ جا کے میٹ کرتی ہے مرشت صاحب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ اتنے جالے اتنی ناکس یہاں پہ تو کبھی بھی شارٹ سرکل تو ہو سکتا ہے یہ کیا ہے یہ اس کے بارے میں میں نے چیف جسی صاحب کو بھی لکھا تھا چیف جسی صاحب کا اس پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جواب بھی ان کے ریجسٹریر کی تھرو مجھے آیا انہوں نے ایک آرڈر بھی کیے تھے کہ ہم بکلا کو بیٹھنے کے لیے بہتر چیمبرز پروائیٹ کیے جائیں گے ہاؤزن سوسائٹی کا ہم نے ان کو مطالبہ کیا تھا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے مطالبہ کیا تھا وہ جو آرڈر ہے میں نے اس کیٹاگوری کے لیے اس لیٹر میں منشن بھی کیا تھا کہ آپ کے آرڈر صرف آرڈر ہیں وہ ایکزیکٹیف حد تک نہیں آ رہے ان کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے لیکن چیف جسی صاحب ہیں وہ باقی اداروں کا تو سو موٹو لیتے ہیں کبھی آ کے یہاں پہ ہماری خصہ حالی بھی دیکھیں آپ صرف یہ بات کہہ رہی ہیں کہ یہ جو کرسیاں پڑی ہوئی ہیں یہ آپ کرسیاں دیکھیں یہ بھی وکلا نے اپنی مدد آپ کے طریقے خریدی ہوئی ہیں اپنی پاکٹ سے کسی بندے نے کوئی فارڈ نہیں کیا یہ جتنے بورز لگے ہوئے یہ وکلا کے اپنے خرچوں سے اپنے پیسوں سے ہے ناظرین ہم اگر بات کریں پورے آل آور پاکستان کی تو لاکھوں کی تعداد میں جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ ہیں اور یہاں پر کیونکہ ججز کی تعداد بہت کم ہے ججز کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے جو فیصلے ہیں وہ التوا کا شکار رہتے ہیں اب مجھے صاحب ہم آگے کی جانب چلیں گے اور بھی صورتحال جو ہے اپنے ناظرین کو بتائیں گے اگر میں لاہور شہر کے عداد و شمار کی آپ سے بات کروں تو لاہور شہر میں جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کی تعداد ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب ہے اور ہر روز یعنی روزانہ کی بنیاد پر جو ایک جج ہے اس کو ایک سو پچاس سے دو سو کیسز سننے پڑتے ہیں اور اگر ہم یہ ایک سو پچاس سے دو سو کیسز کی بات کرتے ہیں تو ایک جج کو ایک جو کیس ہے اس کو سننے کے لیے صرف ایک منٹ سے دو منٹ ملتا ہے یعنی اگر وہ پورا دن بھی کام کرے تو وہ صحیح طریقے سے وہ ایک سو پچاس سے دو سو کیسز نہیں سن سکتا اتنی بڑی تعداد ہے کیسز کی بلکل ایسا ہی ہے نہ صرف مدیہہ جو اسامیاں ہیں وہ پور ہونے چاہیے بلکہ ان اسامیوں کی تعداد بھی بڑھانی چاہیے اب ابادی کے لحاظ سے کیسز کے لحاظ سے تاکہ ان کیسز کو بروقت حال کیا جا سکے لیکن یہاں پر وکلا کے جو اتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو حکومتیں ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں پوری عمارت یہ بسیدہ عمارت ہو چکی ہے اگر اس کو رینویشن بھی کروانا ہے تو وکلا اپنے پیسوں سے کروا رہے ہیں تو یہ سارے معاملات حکومت کو دیکھنے چاہیے تھے جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں وکلا کس طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں اس وقت یہ ینگ لائر کے سابق اہدہ دران بھی ہے جو آج حکتائی صاحب یہ بھی ہمارے سے موجود ہیں ان سے بھی بات کرنے ہیں جو آج صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو مسائل حل کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے تھے کیا ان پر عمل ہوا صرف بنیادی طور پر لاہور بار اسوسییشن میں جو ینگ وکلا ہیں وہ ایک کسیر تعداد میں موجود ہیں اور ینگ ینگ فیمل وکلا کی تعداد کتنی ہیں ینگ فیمل وکلا کی جو تعداد اور مردوں کی ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہے برابر ہیں برابر ہیں یعنی جو خواتین ہیں وہ بھی برابر اس شعبے میں آ رہی ہیں انٹرسٹ دے رہی ہیں دلچسپی ہے لیکن جب وہ یہاں آ جاتی ہیں اور ماحول دیکھتی ہیں تو تھوڑی مایوسی ہوتی ہے یقیناً خواتین وکلا کو مایوسی ہوتی ہے ان کی سیکیورٹی کے بھی ایشیوز ہوتے ہیں اب وکلا ایک معاشرے کی وہ کریم ہے کہ ہم لاکھوں روپے دے کے ڈگریان لیتے ہیں اور اس کے بعد جب یہاں پہ آتے ہیں تو نہ بیٹھنے کے لیے فنیچر ٹھیک ہوتا ہے اب بارش ہو جائے تو ہم سب بار روم کی طرف بھاگتے ہیں یہاں کے پروپر انتظام نہیں ہے آپ بلیو کریں کہ یہاں سے ساتھ ایک کوپلیٹیو ویلیڈنگ ہے اس کے ساتھ ایڈی اے ہے وہاں کے تین تین واش رومز ہیں اور واش روم میں کوئی پھانی کھولے واش ویسن میں پھانی نہیں آتا وہاں بیٹھ کرنا پڑتا ہے اور بار کے نمائندگان سے بیسک ہیومن رائٹ ہے تو فیسیلیٹی ایک پرسن تو ہاں واش روم ٹھیک ہے اور آپ موشے کا ایک ایسا تپکہ ہے جو پڑا لکھا تپکہ ہے اگر اس کو بیسک فیسیلیٹی نہیں ملے گی تو وہ لوگ جو پڑا لکھے بھی نہیں ہیں تو ان کے لئے کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں یقیناً لیکن مایوسی تو ہرگز ہم لوگ میں نہیں ہے امید ہے کہ بہتری کی جانب معاملات جائیں گے امید ہے کہ بہتری کی جانب جو ہیں معاملات جائیں گے ناظرین آپ کے پرگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہو ہے یہ سرسل ابھی ہم نے جاری رکھنا ہے بہت سے حقائق رہتے ہیں جو آپ تک پہنچانے ہیں مجھے چھوٹی سی بریک کی اجازت دیجئے دوبارہ سے آپ کو جوائن کروں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے